اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمدہو ونسلی علی رسول کریم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ام آباد ایٹ نمبر فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَلٌ سامین محترم میں بہت زیادہ تو اڈا شکر گزارا بس ٹھیک بہت زیادہ شکر گزارا شکریہ ادا کرنا کوٹلی ازاد کشمیر دی جماعت ہر دیگر اردہ گرت و آن والے حضرات اور احباب مبارک بھی دینا اپنے پائی صدام صاحب اور دیگر نوجوان اور تمام سامین اکرام اور ناظرین اکرام اور تمام منتظمین میری دعا ہے اللہ دنیا میں سب دی بہتر فرمائے اور آخرت بھی اللہ بہتر فرمائے نبی مکرم رسول موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ آواز بریق کرو توڑی جی بریق کرو آواز بریق توڑی گلہ میرا بڑا خراب ہے اور چار پائی دن ہوگئے ہیں بس چار پائی دن ہوگئے ہیں میں کوئی دعائی نہیں چھٹی بڑیاں دعائیاں کھا دیاں بارال میں پھر بھی اللہ دے فیصلے دے خوش اور راضی ہیں کہ جمیں میرا اللہ راضی ہے اور جمیں میرا اللہ خوش ہے اس طرح ہی خوش رہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ جو لوکاں دا شکریہ آدھانی کردہ وہ اللہ دا بھی شکریہ آدھانی کردہ بس ان ٹھیک ہے ہی تھے ٹھیک ہونڈی چھٹا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ جو لوکاں دا شکریہ آدھانی کردہ وہ اللہ کریم دا بھی شکریہ آدھانی کردہ تُسی یہ گل چندے سو کہ مولوی مرزور کوٹلی دے اندر آئے اور میں توہڑے نالوں حقیقت باتیں بہت زیادہ توہڑے نالوں بھی زیادہ چاندہ سا کہ میں کوٹلی دے دوستہ مزرگان جا کے زیارت کروں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور میں ایک اور گالوی تو اندر ساں میرے دل دے اندر ساری جماعت دی الحمدللہ بڑی محبت بڑا پیار ہے اور بہت ہی اللہ نے میرے دل پایا ہے احترام پایا ہے خیر خائی اور عمدردی پائیے اسی سن کے انشاءاللہ دعا کرو گے کہ میرے دل دے اندر کسے بھی دوست عزیز پاہی دے بارے کوئی کسے کے سمدگال نہیں ہے الحمدللہ اتر بکھے نا انہوں ذرا کٹا دے تو انشاءاللہ اور رحمان میں کوشش کریں گا چند باتیں تو اڑے گوش اظہار کریں اور میں سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دوستانی تعداد دے رہے ہیں بزرگان دی اور بھٹ صاحب نے بھی میں کہہ رہے ہیں ارز کر رہے ہیں بھٹ صاحب کنہ لوگا دین دا اللہ نے شوق اور ذوق عطا فرمایا ہے اور ایک اس قدر اللہ نے دین دی برکت ہے اور جو کچھ مولانا زیادر رحمان صاحب اور جو کچھ عویس آجز صاحب اور جو کچھ میرے برادر محترم اسٹری سیکرٹری صاحب اور اتنی جماعت نے محبت دا اظہار کیتا ہے میں تو انہوں ایک گل دسر لگا اپنے بارے جو مرضی میں نکوو اور جو مرضی الکاباد دیو اور جس قدر بھی محبت اور پیار کرو میں تو انہوں اپنے اقاعت دسر لگا کہ ویران زندگی تھی ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا یہ چوبی عزتیں ہر جو بھی عزمتیں اور جو بھی بہاریں ہر جو بھی محبت اور پیاریں اور جتنی وفایں اس ساری اللہ دے قرآن دی عزمتیں اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی عزمتیں میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالہ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالہ سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالہ سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا اللہ کریم ساری اللہ بڑی محبتیں ساری اللہ بڑا پیاریں اور خطیبِ شیعہ مبلغِ اسلام کاری القرآن کاری عبدالعفیر صاحب فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سرم میں تو نادان ہی تھا دنستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دنستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھلی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا لاج رکھلی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارہ نہ کی میں کئی دفعہ یہ بات کہیں نہ کیونکہ ساڑے کنوں غلطیاں ہو جاد ہے عمی جی ماف کر دیو ابو جی ماف کر دیو استاد جی ماف کر دیو کاری صاحب ماف کر دیو چچو جان ماف کر دیو دادا جان ماف کر دیو نانا جان ماف کر دیو چوزی صاحب ماف کر دیو سامسارے ماف کر دین دیں آسمان تو آوازوں بھی ہے کوئی ساڑھے ورگا بھی بخوا جیڑا تیریاں غلطیاں نو نیکیاں ہی تبدیل کریں کوئی ایسا بھی دکھا کوئی ساڑھے ورگا بھی دکھا جیڑا تیریاں غلطیاں نو نیکیاں دیں اندر تبدیل کریں اللہ من قابا و آمانا و عمل عملا سالحا اللہ کریم فرما دیں جیڑا بندہ توبہ کر دیں اور ایمان لیں اندر اور اچھے عمال کر دیں اسی اسدیاں غلطیاں نو نیکیاں دیں اندر تبدیل فرما دیں کیوں اسی رفور بھی بڑھے ہیں اسی رہی میں اپنے تمام موزز اور محترم سامین اکرام اگے ایک درخواست کرنے گا ایک گزارش کرنے گا اور ایک اپیل کرنے گا اسی اللہ دے کاردے اندر آئے ہیں سنو اللہ نے تھے جمع فرمایا ہے اور ساڑے اللہ نے ساڑے دے کرم فرمایا ہے فضل فرمایا ہے اپنے درد تے بٹھایا ہے اور سنو اپنے کاردے اندر جمع کی تایا ہے آؤ ہاں سارے مل کے دعا کریے اللہ پاک اسا سارے ہاں دی دنیا بھی بہتر فرما دیں اور آخر فرما دیں ایمانی غیرت ہے نا جیلی ایمانی غیرت ہے بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت مولانا سنا اللہ زہدی صاحب حفظہ اللہ تعالی صادقہ بادوائے دن چار دن ہوئے میرے نے ملاقات کو نہ دی فون تے گل ہوئی فون تے بات ہوئی اور فون تے بات کس انداز میں ہوئی فرمایا ہے کہ مولانا منظور میری بیوی فوت ہو گئی ہے او دے واسطے دعا کریں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے مولانا زہدی صاحب دی اہلی آنو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کریں فرمان لگے آئی تو دس سال پہلے میں او دے نال انہوں نال لے کے میں مصر گیا مصر گیا تے میں آکھے آبی مصر دے اندر ایک نم میوزم بنی یہ جگہ او دے وچنا فراؤن دی لاش پہی ہے تے میں تے انہوں فراؤن دی لاش دکھانا چاہنا ایچے تو کھلو میں ٹکٹا لیا ہوں فرما دے میں ٹکٹا لیا انواز تے چلیا میری اہلی آنو انہوں آواز دی تھی کہ بات سنے ہیں جو درہا گال سنے ہیں جو میں واپس مڑیا مہکی گال لیا تم انہوں کہیں دیئے اے میرے اللہ دا دشمن اے ساڑے اللہ دا گستاخ اور اے ساڑے مالک اور خالق دا بے عدب ہے میں تے مفت نہیں ہے نو وکھنا چاہدی تسیت پیسے دے اے ساڑے مالک دا بے عدب اور گستاخ میرے دوستو اور بزرگو سانو ہار اس شخص دا احترام کرنا چاہیدہ ہے جو ساڑے رب رحمان دا احترام کردہ ہے اور سانو ہار اس بندے دا عدب کرنا چاہیدہ ہے جیڑا پاک پاکمبر علیہ السلام دی سات پاک دا عدب کردہ ہے اور سانو ہار بندے دا احترام کرنا چاہیدہ ہے جو نبی علیہ السلام دے صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین دا احترام کردہ ہے اور سانو ہار اس بندے دا عدب کرنا چاہیدہ ہے جیڑا اللہ دے دین دا عدب کردہ ہے قرآن پاک دا عدب کردہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پاک دا عدب کردہ ہے سارے کہوں ملکے صلی اللہ علیہ وآلہم مولانا عبدالستار حماد صاحب ساڑھے بہت اچھے بندے بہت اللہ دے ولی شاہ العدیس و تفسیر اونا نو رشتہ دیتا شاہ العدیس مولانا محمد یوسف صاحب راجو والوی رحمت اللہ علیہ نے رشتہ دیتا مولانا صاحب دی بیٹی نے پندرہ پارے فضل کیتے سن پندرہ رہن دے سن حافظ عبدالستار حماد صاحب دی ابو جی امی جی فرمان لگے شاہ العدیس صاحب مولانا صاحب سانو نکاہ دیو اسی اپنے بیٹے دا نکاہ کریے ساڑھا کارخہ لیے رونک لگ جائے گی مولانا فرمان لگے پندرہ پارے بچی نے کرنے نہیں فضل جائے تسی میر بانی کرو تسی حافظ عبدالستار صاحب دے والے دین فرمان لگے عرض کرن لگے شاہ العدیس صاحب تسی انجی کرو ساڑھا پتر انو پندرہ پارے حفظ کروائے گا تسی حاکمہ ریچ پندرہ پارے قرآن لے دی تسی حاکمہ ریچ پندرہ پارے قرآن پاک لے دی نکاہ ہو گیا حافظ صاحب نو اللہ نے بیٹیاں ہر بیٹے عطا فرمائے نے میرے خلے اٹھ نے کہ نو نے تیاں پتر بیٹیاں بھی ساریاں قرآن پاک دیاں حافظہ نے اور بیٹے بھی سارے قرآن پاک دیاں حافظہ اور مولانا سناولہ ذاتی ساتھ بھی جنی میں ترگال سنا رہے تھا اور نہ دے بھی سارے پتر قرآن پاک دے حافظہ نے مادہ بڑا کردار ہوتا ہے میں تھے ایک گزارش کران سارے دوستان کے عزیزان کے کہ ایمان جڑھا نا ایمان ادھے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی بات فرمائی ہے نا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجب اللہ عمر المومن فرمایا کہ مومن دا معاملہ اللہ نے بڑا عجیب ہے انہ امرہو کلہو لہو خیر فرمایا اس لے سارے معاملات میں اندر خیر ہی خیر وَلَيْسَ ذَلِكَ لِيْا عَهَدٍ إِلَّا لِيْ مُومِن نبی علیہ السلام فرما دے رہے ہیں اے معاملہ سرم مومن دا ہے غیر مومن دا نہیں اگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو مومن نو خوشی مل دیئے شاکرہ شکر کردائے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ اِذِ وَاسْتِ بِتَرَي اور جدو انہوں تکلیف ہون دیئے امتحان ہون دا ہے سبارہ سبر کردائے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ اِذِ وَاسْتِ خَيْرِ بِتَرِ میں صدقے دعوان مومن شکر کر کے بھی اللہ کو خیر لے لینا ہے تب مومن سبر کر کے بھی اللہ کو خیر لے لینا ہے ساڑے واسطے ضروری چیزیں ہیں ضروری چیز ہر حال جیسے سبر کریے شکر کریے روضے بڑھ کے رہیے میں نے قرآن پاک دی ایت یاد آئی اِنَّمَا يُوَفَّسْوَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ کریم فرمانے نے میں صبر کرنوالے انوں بغیر حساب دے عجر عطا فرمانا کتنا بڑا عمل کتنی بڑی نکی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذاتِ اگرامی دے کون ایک عورت آئی اللہ دے حبیب علیہ السلام منو تکلیفے منو مرگی دی تکلیفے میں پریشانا میرے واسطے دعا کر تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَاِنْ سَبَرْتَ وَلَاْكِلْ جَنَّ اگر تُو سبر کریں گی اللہ تنو اس دے بدلے جنت عطا فرمائے عرض کر دی اللہ دے حبیب علیہ السلام میں سبر کریں گی مگر تُسی میرے لئے دعا کرو میں جنت ملے میں جنت چاہ نہیں ہاں سبر کران گی پر ایک میرے لئے دعا کرو جدا میں نے یہ تکلیف ہوئے میں بے پرد نہ ہوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ نے اس عورت دیا کئی قبول فرمائی انہوں نے یہ تکلیف ہوئی مگر اس منو اللہ بے پرد نہیں ہون دی تا یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے تُسی ایک دعا کرو ہاں سارے فرمائے سارے میں چینیا والی مسجد ہوں علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ لہ دی سات سال خدمت کی تھی اور مفتی عبید اللہ حفیب صاحب شیخ العدیس رحمت اللہ لہ دیکھوڑو بڑا کچھ حاصل کی تھی مفتی صاحب دی میں تو نے گال سنانا چاہنا مفتی صاحب فرمان لگے میں قرآن پاک اور عدیس پاک دے مطابق فتوہ دیتا ہے اپنی مرضی نہیں کی تھی قرآن پاک اور عدیس پاک دے مطابق جدو بھی فتوہ دیتا ہے قرآن پاک اور عدیس پاک دے مطابق دیتا ہے اور دیکھو نا مان تراندی گالوں دیئے مان بڑی شہر فرمان دے رہے قیامت والے دن میرا اللہ عبید اللہ نو ماشر دے میدان دے اندر شرمندہ نہیں اوندے گا کیوں میں اپنی مرضی نہ کوئی فتوہ نہیں دیتا وہ دی سچی کتاب دے مطابق دیتا ہے نبیلہ السلام دے سچے ارشاد دے مطابق دے مرضی نہیں کرنی چاہیے میں بڑا حیران ہویا باوت دیر دی گالے میں ایک جگہ دے عید بڑا نواز دے گیا اور وہ عید عفتے نو ہوئی جمعہ پہلے آیا عید عفتے نوازی میں ہوتھے دو دیر رہنا میں نو جناب جمعہ دوبار ایک بڑا کرنا ہے وہ اللہ صاحب ساڑے پنڈ دے مولی صاحب کہہ رہے ہیں بھی جڑانا لیلا ایک خیرہ جڑانا او بھی جائے دے اگر دوندے دی بخاری دیتا ہوئے بہت سیت مند ہوئے وہاں اچھا ہوئے اور وہاں سوڑا ہوئے اور ہر طرح دن آدھرست ہوئے اور دل خوش ہوئے لہذا جیڑا کھیرہ میں وہ بھی جائے دے میں گئے اللہ بھی کہلے ہوئے اپا کلمہ پڑھے ہیں پاک پرمبر اللہ السلام دی ساتھ پاردہ اصلاب کسی بھی طبیعت نہیں وکھنی اصلاب پاک پرمبر اللہ السلام دی شریعت دے میں آت دوندہ کرنے کھیرہ نہیں کرنا کہنا جو میں ہمیں مولی صاحب دسیاں ہیں بھئی کھیرہ نہیں جائے دے دوندہ جائے دے موی صاحب کنینے نہیں جائے دے میں ہمیں گھر سوڑا اگلے سال لیلہ دوندہ ہو جائے گا ایر کا مول بھی کار رہا باٹ ساپ باٹ ساپ باٹ ساپ باٹ ساپ بڑے بڑے مفتی دیکھے ہو گئے تو یہ ہو جائے مفتی بھی آئی تک کوٹلی آئی جائے دے کہ میں مول بھی کار رہا وہ مہنجلی گھن گئی نا ہونا اوال اچھی کی تیسی بھلاندہ روڑا پہا گیا اوکے نا یہ مول بھی مرزور کہیں کہ مول بھی آئیت کا کار رہو میں ہمیں انہوں کر کے نا چبل دی چھوڑی نا لی دو کرو انہوں پھر ٹکر نال ٹنگو یا پپر نال ٹنگو یا انہوں کسے انہوں دی کرو کھمبے نال ٹنگو تاکہ لوگ پچھڑے کون ہیں آنکھو اے مدینے والے سوڑے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث پاک اگے بولے آئے انہوں پتہ نہیں ساڑی تے جان بھی مصطفیٰ ساڑا تے جہان بھی مصطفیٰ سارے ملکے کہو صلی اللہ اکواری پھیلہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین کرو انہوں نے یاد آرہے زرم مستر عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ اور سیدھ کبیر صاحب رحمت اللہ علیہ اور جناب عبدالوکیل صاحب رحمت اللہ علیہ کہ لوگ اتنی ہاں محبتہ اتنا پیار کر دے سام اور میں جدو میں کوٹلی آدھا سام جدو میں کوٹلی آیا ایک گال بتا لوگر دا سام گال دل جنہ کسے کی سمجھلے آیا دے میں جدو میں آیا کوٹلی ملو اللہ دی قسمیں ود تو ود ود تو ود ود تو ود پیار تو سامجھتا ہے میں دعا کرنا میرا پروردی بیار توانوں زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام دی محبت مسیح میرے پاک پیمبر علیہ السلام ایک اور ارشاد درامی نبی علیہ السلام لا درامی آپ نے فرمایا پاک پیمبر علیہ السلام فرما دے رہے جتنا امتحان زیادہ ہوئے گا اتنا عجر زیادہ جتنا امتحان زیادہ جتنی ازمیش زیادہ اتنا ہی عجر زیادہ ہوئے ہیں اکیس اللہ وَإِنَّ اللَّهَ إِلَىٰ أَحَبَّ قَوْمًا وَإِنَّ اللَّهَ إِلَىٰ أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتِلَاهُمْ نبی علیہ السلام فرما دے رہے اور پیشش اللہ تعالیہ جدو کسی قوم نہ محبت فرما دے رہے اس لئے ازمان دے رہے فَمَنْ رَضِيَا فَلَحُ الرِّزَا جِرَا اللَّهَ دے فیصلے تے اللہ دی رزا تے اللہ دی ازمیش تے راضی ہو گیا اللہ کریم ہو دیتے راضی ہو جاندے رہے وَمَنْ سَخِطَ فَلَحُ سَخَطُ اور جیڑا اللہ دے فیصلے تے نراض ہو گیا اللہ کریم ہو دیتے نراض ہو جاندے رہے میں کرو بار بار ہزار بار کروڑ بار عرب بار خرب بار اگل درسل لگا کہ قدیوی مالک دے فیصلے تے کوئی دلوی جوی گالت نہ لیا ہونا اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا اور پاک اگل علیہ السلام دے کوئی فرمان پڑھو یا فرمان پاک سنو فوراں اسر تسلیم کرو دلوی کسی 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 بھی گال نہ لیا رہا اگل دا فرمان اسی جان قربان کر سکنے نبی علیہ السلام دے فرمان اور رضی قرآن دے بارے کوئی کسی 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 دی غلط سوچ بھی سارے مل کے گلو سوچ سکھ دے ایہوی ایمان دیکھو نا قرآن پاک میں ایک بات کئی میں انشاءاللہ کسی وقت آکے میں نگلہ میرا صحیح علیہن دیوں لہذا قرآن پاک اللہ دی تفیق سناوانگا آوانگا اور پریشانی ہو نا جو اللہ چاہتا ہے جو مالک چاہتا ہے میں کہ تو ہا کراچھی گیا تو انہا جہا ازدہ ٹیڑڈ پہ دیا تو میں انہوں نے کوئی گولیش ہوگی کھوانی جو خوالو اور جڑا شرزو پیانا جے پیانا انہوں نے ایک ٹیکا او لایا جیڑا مات جنو لایا یقین کرو اینا ایڈا منہ ٹیکا سی اینا انہا ناڑ چلے شیرے ایڈا منہ ایڈا منہ ٹیکا او جنہا بیٹے بازو چلایا میرے پڑھو تکریم نہ ہوئی پھر بھی نہ بولیا گیا تو ایک بابا جی کہنے لگے اوہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ان کو جہاز پہ بلایا ان کو ریل گاڑی پہ بلانا چلی ریل گاڑی پھر بھی بڑیا میں پارٹی زیارت واسطے کراچی آئے سیکل تو بھی آجانا سی پیدر بھی آجانا سی جیڑا کم میرے واسج نہیں اوہ میری نام کچھ کوا جیڑا تو ہڈے واسج تسی بھی کچھ نہ کھو یہ کہنا چیز ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں سارے ملکے کہو جو اللہ چاہتے ہیں یہ میرے مالک دی مرز میں اپنے عدیس پاک نے سی دل امبیاء علیہ السلام دی ذات پاک میں بلکہ نبی بہادرہ دا جیڑا مقام بیان فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دی ذات پاک نے خود بھی سبر کر کے وہایا اور ساری کائنات سب تو بڑے بہادر نبی علیہ سلام ثابت ہوئے آپ تو کوئی دنیا تے سابر اور بہادر پیدا نہیں ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ نے ایک جملہ بڑا بولے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اگری علامہ صاحب نے جیلہ چملہ بولے کھوٹلی والے موٹی پرو دی تیرے فرمان دے آج آئے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا آج آئے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان پڑھا صلی اللہ حوالی حوالی اور کوٹلی دی جماعت نے آج سیل سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم کانفرنس رکھی آج آئے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اور ایک گل ہور بڑی پیاری فرمان ہے نے ہر اعتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات علا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لو میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے دنیا مکمل ہو گیا ہے پاک پاکمبل اسلام دی سات پاک دے ادھوی چون کوئی شہر نکالی بھی نہیں جا سکتی دنیا مکمل سارے بولو دین دین مکمل چنگے پڑے سیارے بندے تو پتہ کی کہیں بزرگو اب میرے ہاتھ دی لکیر یہ کدھر جان دی میں تنوانو جان دی تنوانو جان دی اور کدھر جان دکی تھے کئی آخر کار لکیر آنا بڑھائی لکیر آل اللہ کریم نے بڑھائی مالک نے لکیر بڑھائی آن مالک کی جان دا کدھر کدھر جان دی ہیں یا ایوہ ایوہ اللزین آمنو انما الخمر والمیسر پتر واضد تیز نہ کر یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان بڑھائی بڑھائی کون کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے اللہ کریم اتنا پیار کر دینے ساتھ اتنی محبت فرما دیں اللہ رب العالمین و انہا پیار پیار دا قدر اللہ کی نہ کرنگے فجر پانے آ زہر پانے آ سر مغرب شہا تبلیغ اللہ کروا رہے حج اللہ کروا رہے عمر اللہ کریم کروا رہے دوسی سن نوازتے آئے اسی سنہ نوازتے آئے اللہ دے کارج حاضر ہوئے مالک دے در تے آکے بیگ اسی فجر پڑھنے رب نو وکیا نہیں اسی زور پڑھنے اللہ نو وکیا نہیں اثر مغرب شہ روح رکھنے آن مالک نو وکیا نہیں اعتقاف بیٹھنے آن مالک نو وکیا نہیں پتہ سلہ کی ملے گا اللہ کریم فرما دے میں بغیر وکھن تو میرے تیم مال لے ان والے ہو میں اپنا پردہ ہٹا کے تو انہو دیدار کرانا چاہنا آج راج راج کے اپنے رب نو وکلا اللہ مجال نا من ہم اللہ جنہ اپنا تو دیدار کرانا اللہ سادھا شمار بھی ہو نیجو کر سارے کہوں مل کے آمین اسی اتخاش کرنے کہ سانو حکمرانہ ملاقات ہو جائے مولانا کی ناؤ ناؤ تارک جمیل صاحب او کہنے لگے میں عمران خانو مل کے آئے میں نو پڑی تکلیف ہوئی اس واسطے میں تو نے گل سنا لگا یہ چونکہ کوٹلی ہو شہر ہے جتے شاہ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شہ پوری رحمت اللہ تشریف لے اندر ہے اور باٹ صاحب تشریف فرمان باٹ صاحب دے والد محترم رحمت اللہ نے اس کوٹلی دے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے بلایا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری تشریف پاکستان بنن تو پہل ہنگال تو ان میں سنا لگا اگر عمران خان صاحب تارک جمیل صاحب ملن واسطے میا چنو جان دے نا تساڑھا ٹور بن جان دا ایک مبلغ اسلام میں وقت دا حکمران جڑا کار ملن واسطے اپنا ٹور جڑا مولوی اپنا ٹور نہیں گوانا چاہی اسی جماعت کرانے فجر دی جماعت ہوئے زور دی جماعت اثر دی جماعت مغرب دی جماعت شاہ دی جماعت عید الفطر دی جماعت عید عد حاد دی جماعت نماز جمع ہوئے اسی اگ اللہ صدران وزیران بادشاوان مشیران امیران اللہ مغر خلا دین دا قرآن پاک دا حافظ اگے کھڑا اور اللہ دی دن دا عالم اگے کھڑا ہے در اپنے مقام بڑھا گوان 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 یوں دی ایک مولونا صاحب جماعت قرار حسن فجر دی میرے لیکن ٹکے پیڑی جا رہے کھیتان مولی صاحب جماعت قرار مولی صاحب نے پہلی رکھاتے صورت یاسین شروع کی تھی انہیں سمجھیا مولی صاحب چھوٹی صورت پڑھن گے میں نماز پڑھ پہلی یہیں ٹور جان گے کھیتان میں مگر رہ جان گا وہ پہلی رکھ صورت یاسین شروع گل کر گیا انہیں اتھے جا گئے وضو پہلے کی تا دو رکھاتا پڑھی دو سنتا دو فرد ہلوان لگ جس وقت ناشتہ لے کہی نا چدرانی کہنے نا ناشتہ کر لو کہیں نا ناشتہ پادی کرنے تو یہ دس بھی مول بی سلام پھیر رہ گے ہوتی جیڑا سادھا ٹور خدا دی قسم جیڑا سادھا ٹور اللہ نے بنائے چھانو کی لوڑے حکمرانہ کوئی جو اور ان میں تو ان گال سنا آر لگا سید دود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایوب خان صاحب رحمت اللہ صدر پاکستان سن تی لاہور دے اندر گزر رہا سن تی نال دے بزار بڑی دنیا بڑے لوگ بے شمار لوگ بے شمار لوگ سن واسطے جا رہے سن نال اور انتظار کر رہے سن جی میں ایک گناہ گار آج دن کسار اور بیکار بندہ بے علم بندہ بے عمل بندہ بے اقل بندہ جیدے کلو تسی اللہ دا قرآن تے پاک پیغمبر السلام دا فرمان شان سنن آئے جیدہ نام منظور دعائے کرو جی میں تو اڑیاں محترم انواللہ اس قابل بنا دے سید صاحب جا رہے سن تے سید صاحب پتا ہے جا رہے تھے اب یعوب خان کہندہ یہ ساتھ والے بزار میں کیا مسئلہ ہے یہ ساتھ والا بزار جو ہے اس میں لوگ بڑے جمع کیا مسئلہ عیوب صاحب دے الفاظ سننا صدر پاکستان تے اس وقت عیوب خان صاحب رحمت اللہ انہوں نے کیا فرمایا فرمانے لگے اصل یہ لوگ حکمران ہیں اصل حکمران یہ لوگ ہیں ہماری حکومت لوگوں کے جسموں پہ ہیں ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہیں اصل یہ حکمران ہیں اور سید صاحب کا احترام دے دل سید صاحب ملنو واسطے گیا سید صاحب دی زیارت اور دیدار اور ملاقات واسطے گیا شادی نوافل پڑ رہے سن بچہ آگے کہندہ ہے استاد جی عیوب خان صاحب صدر پاکستان آئے میں بیٹے ان کو بٹھاؤ عزت کرو احترام کرو زکر ذکار کی تھا آگے اور آندیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو کہے گے نا لفظ بجڑے بولے عیوب صاحب آپ پاکستان کے مالک ہیں اللہ نے آپ کو پاکستان کا مالک میں اس کے سامنے سجدہ ریز تھا جو سارے جہان کا حقیقی مالک ایوب صاحب آپ کو اللہ نے پاکستان کا مالک بنایا ہے پادشاہ بنایا ہے میں اس شہن شاہ کے سامنے سجدہ ریز تھا جو سارے جہان کا شہن شاہ ایوب خان روندیا روندیا کہیں شاہ جی اسے واسطے تھی زیارت لی آیا کہ تو اڈر رحمان پیار بڑھے میرے دوستو اور عزیزو سارے ملکے اپنے مالک دے بویت آکے بھائکے او دے تتوکل بروسہ اور اعتماد کر کے کہیے مالکہ سانو اپنی محبت وصیب فرمائے سانو پاک پیغمبل اسلام دا پیار نصیب فرما دے یا اللہ سانو اپنی دوستی نصیب فرما دے میرے عزیزو اس اللہ دے محبت اس طرح دا پیار علماء کرام دا بڑا مقام ہے علماء کرام دا بڑا شان ہے علماء کرام اپنی عزت اپنی عزمت دا خیال کرن انہوں اللہ کریم نے بڑیا عزمت دنال نواز ہے دیکھو نا اپنا صدیس صاحب عبد الرحمن الصدیس حفظ اللہ ہوتا جمع پڑا دے بادشاہ سامنے مکہ سارا آتے اردہ گرتوں میں لوگ آکے جمع شرائم صاحب مسلح مگر بادشا کھڑے رو رہے اللہ دنال مالک دنال میرے مالک سونے جنہ ہوتے تسی راضی ہو اللہ جی سانوی اہدے بڑھا دے آکھو سارے مل کے میرے عزیز ہو میرا گلہ اگر اس قابل ہو گیا مولانا سے آ رہا ہے مان صاحب کے دنے اگلے دن پرس دی گا میرا گلہ چل لے پتو کی ایک بندہ کہن دا دو دو اہتاں پڑھے آج میں گیا اہتاں گلے نل پڑھنی ہے سیر نل پڑھنی ہے سرداری صاحب دا پتر کیا سی کل رات اتھے اپنا پتو بلاول پٹو اور قسم کیا ہو دی تغریر سا کیا پتو کی والو تم نے آج ہمیں خوش کر دیا ہے دعا کرو اجر حکمران نے سا رحمان خوش کرنا کھو مل کے کہو قسم میں بڑا رہانا اپنے وزیراعظم ساتھ اسی مرنے پہ سانو پریشانی بنی ملک سارا پریشان ملک سارا قبر آرہ ملک سارا مسیبت روپے آئے اور جدوں بھی تقریر کر آپ نے گبرانا جدوں اللہ پاک نے زبان کھولن تفیق دیتی سی اے امی جان کیونکہ بڑی عظیم عورت سی مہا دے نام تے بنایا بڑیا چنگیا لگ دیا مگر امی جی بس بیٹے آپ نے گبرانا نہیں ان کرمانے جہی یاد کی تھی بس آپ نے گبرانا نہیں اسلام آباد تو ٹیلی فون تے وزیر آدم صاحب جناب سون دے ہن فون ہاں ہاں عمران بول رہا ہوں آپ بات کریں دیکھنا اللہ دی بندی کہہ رہی سی خان صاحب آپ نے چینی بھی مہنگی کر دیا آپ نے سبزی بھی مہنگی کر دیا آپ نے کی بھی مہنگا کر دیا ہے اور آپ نے یہ سارے جو روز کے ہمارے معاملات ہیں خوراک کے وہ مہنگی ہو گئے مرچے بھی مہنگی ہو گئی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں یا تو یہ چیزیں سستی کر دیں یا پھر ہمیں گبرانے کی اجازت تو دے دیں تی قسمی اددہ سوار پتہ کی کوئے ہاں اللہ سانو تے ساڑھے حکمرانانو اللہ دین دا پابند بنا میرے دوستو میں جنہی گل تو سنا رہے میں دوں گل ہور بھی دس نہیں مالک دے نار تعلق دے حوال سنے آج وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيِّم مِنَ الخَوْف وَالجُوِ وَنَقْسِم مِنَ وَالْأَمْوَال وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصُعَبِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صُعَبَتُهُم مُسِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِم وَرَحْمَا وَالَائِكَ هُمُ مُحْتَدُونَ اللہ کریم نے فرمایا میں تو انواز ماؤں گا مالاندی کمی آ جائے گی جانا فوت کر لوں گا کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا بیماری آ جائے گی اگی جی بات اللہ نے فرمائی ہے وَبَشِّرِ الصُعَبِرِينَ صَابرًا وَاسْتِ بِشَارَتِ حافظ محمد امین محمدی صاحب شیخ العدیث وَتْتَفْصِير گجرانوالا جامعہ اسلامیہ دے اے شیخ شیخ الجامعہ انہوں نے ترجمہ بڑا پیارہ کی تا امہ تو انہوں نے سنانا چاہنا کوٹلی والے ہو اللہ دے دین دے و خادموں تے اللہ دے و مہمانوں تے غیرت ماندی انسانوں پاک پاک پاکمبر علیہ السلام دے و غلاموں تے میں صدقے جاؤں ہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات اور بات تو قربان ہو جانوالے ہو حافظ صاحب نے ترجمہ بڑا کی تا حافظ صاحب فرما دے رہے کہ رب العالمین دسنا اچان دے میں اپنیاں دیتیاں چیزاں تو اڑے کڑو واپس لے رہے ہیں میرا گھلا نہ کرے آجے گھلا تے تاں کرو تو اڑی ذاتی کوئی چیز ہوگے تو میں لے لہوں میں تے اپنیاں دیتیاں چیزاں واپس لے رہے ہیں گھلا کےڑی گلدہ کرو شکوا کےڑی گلدہ کرو اور مولانا سناولہ زہدی صاحب دہ جڑا میں کہتا ہوں نے ذکر سنایا تذکرہ سنایا انہوں نے کہتا ہوں نے ترجمہ بھی سنانا ترجمہ بھی سنانا ہے انہوں نے ترجمہ بڑا پیارہ کی ترجمہ بڑا کمان ربانا آتنا فی الدنیا حسنتاں وفل آخیرت حسنا یا اللہ ایتھے بھی ساڑا پلا کریں اگلے جہان بھی ساڑا پلا کریں ایتھے بھی سانو خیر عطا فرما اوتھے بھی سانو خیر عطا فرمائیں تو پتہ ترجمہ کی کیتا مولانا سناولہ زہدی نے یا اللہ اصا تیرے پلےوں عیش کرنی ہے ایتھے بھی تے اوتھے بھی تھاک تھاک نکٹا یا تیری میر تھاک تھاک نکٹا دے یا تیری میر بنی یہ گلے دا بیڑا گھرک ربانا آتنا آوے تھے نکٹی ان صاف آواز ہوئی اللہ سونے آن کدھی آواز ہے تھے روے نہ تو کوئی میرا ساہ نکلے یا جدودہ قسم حکمران عمران آیا سپیکر بھی پریشان ہو تو جو فرمانا ذرا ربانا آتنا فی دنیا حسنتوں وفیل آخرت حسانہ بڑا پیارا ترجمہ مولانا سناولہ زہدی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کیتا یا اللہ اصا تیرے پلےوں عیش کرنی ہے اس جہان دے اندر بھی تے معاشر دے میدان دے اندر بھی جنت مقام تے بھی تیرے پلےوں کھانے ہیں اے دنیا تے بھی تیرے پلےوں کھانے ہیں اے بہت بڑی بات ہے مالک تے رہنا اور مالک دا شکریہ ادا کر دے رہنا یہ بڑے عزاز دی بات ایک گل میں تو انہوں اور سنار لگا سنے آن جدر چونکہ فتنے اتنے کھڑے ہو گئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ختم انبوت دا انکار کرو میں تو انہوں انہیں نام دے آنگا کوئی کہنے صحابہ اکرام دے ایمان دا انکار کرو میں تو انہوں پلانٹ دے آنگا اور کوئی کہنے عدیس پاک دا انکار کرو میں تو اڈا بیزہ لوا دے آنگا آپ اینا گلان دے بچ نہیں آونا کیونکہ ایمان جیڑا ہے یہ نصیب مانے انہوں لفد ہے دوسری ہمیں لفد یا اللہ جس ہمیں ایمان دیتے تھے ساڑے ایمان دی فاضد بھی کری سب مل کیا خواہ شیئر بڑا ہے میں کوشش کرنا اللہ میں نے اگر سنان دی تو فیق دے دیتے گال بڑی یہ سنوالی گال مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو زلزر زمین کا لالچ تو دے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے رب کا پرآن نہیں لے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے مشنے احسان نہیں لے سکتے ہو حضرت علامہ شہید رحمت اللہ لہذا تذکرہ ہوئے ایسی پئیٹی چھتی سال ہو گئے دنیا تو گیا تذکرہ آج انج کوٹلی بڑے کر کے آپ دیدہ ہوئے سن کہ جو میں کل ہی علامہ صاحب دفن کر کے آئے کیا دین دیا محبتہ کیا دین دا پہ آ رہے سننا ذرا اور افسوس ہی گلے ہوئے ہر بندہ فیصل بنے آئے میرا فیصلہ منو میرا فیصلہ منو نبوت جاری ہے میں بہت بڑا مربییاں میری گل منو پروفیسر صاحب نے نسیم اکرم ججہ صاحب انہ دینا گلبات ہو گئی ایک بندے دنہ مناظرہ ہو گیا میرے زہینہ تے ان وہ کہندہ ہے ہاں جی توڑا کی تارف مولانا فرمان لگے یار تو پھلا اپنا تارف کرا کہندہ ہے میں ایم دیا دا مربییاں میرا تارف اے وے کہ میں ایم دیا دا مربییاں تسیدہ سو توڑا تارف تو مولانا نسیم اکرم ججہ صاحب فرما دے رہے ہیں میں وابییاں دا مربا ماں اوہ ساگیا تو گالت کر رہے ہیں ہونے میں تیرا علاج کر رہے ہیں میں اوہ ساگیا وابییاں گا میرا با ماں تو گالتے کر رہے ہیں خدا جاندہ تسیدہ کڑے نصیبہ مڑے لوگ ہو تو اڑے کل دلیل قرآن بھی پاک اگمہ علیہ السلام دے فرمان دی میں تو انہیں تھے بھی گال سنانا چاہنا ختم نبوت دسالہ رہایا پھیرہ کو اکمہ تو اڑا جساں لالے ہے جی میں جی میں مولوی ہووے اومے اومے جواب دیں دیو جی کوئی مولوی ٹیٹ ہووے تھے ٹیٹ ہو جی کوئی مولوی مٹھا دیو چلو کوئی کر تو اجھو فرمانا ذرا میں صد کے جاواں ختم نبوت دسالہ رہایا نبوت دے بھوئے نو حیمار آیا ہن پادوچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ایک باری پھیر آکھو سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ تو آٹھا جیڑا علاقہ ہے نا یہ بڑا بچیا ہے ساڑھے پاسے پانگ بڑھی ایتر میں رہا کونی اگر ہے تو پینڑے کونی وہ بھی ہے نا اللہ سونے پانگ تو بچا ساڑھے بیلی نماز پڑھو اندھر مولبی جی تسی نا سانو کرو تانگ اسی آم ملنگ اسا پیتی پانگ تسی پڑھو نماز سانو نہ کرو تانگ اللہ سارے انہ پانچ وقت دا نمازی اللہ ہر مسلمان انہ پانچ وقت دا نمازی تسی نا ملنگ بڑھنا ہے جی ملنگ کوٹلی والے اوپر وانے او کوٹلی والے اوپر وانے او سنو بان بندے او ملنگ مستانا پھاڑ مرشد کامل جوانا آتے نوں میں وخانا ہے حسن حسین دنانا او نہ بھی کریں گا او نہ بھی کریں گا جتاپے اداری ملے گی جنت دی سرداری جیڑا بندہ سید لمبی سدام صاحب کہہ رہے ہیں پھر پڑو مولانا زہین صاحب فرما رہے ہیں مکرر مکرر ایک میں ہے نا مشہرہ ویکیا انور مسعود صاحب دا او دی بچونا ایک گال پڑی کی تھی انہیں کہے کہ بندے انہوں نا اے نیسیر یاد رہا مکرر انہیں کہہ رہا سی دوبارہ تو وہ کہیں دا دوبارر دوبارر انہوں یہ بھی نہ پتہ لگے بھی مکرر کہنا ہے تو میں بھر کہنا ہے دوبارہ او دووے لفظوں انہوں زین اچھ نہ ہوں تو وہ کہیں دا دوبارر 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 زہین صاحب یہ کیا مفتہ نے خدا دیا بان بندیا ملنگ مستانا پھاڑ مرشد کامل جوانا آتی نو میں وخانا ہے حسن حسین دھنانا او نا دی کریں گا او نا دی کریں گا او نا دی کریں گا جے تاب بیاداری ملے کی جنت دی سرداری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حب دار بنائے اور کیا سماں او نا کران دا کیا بہار او نا کران دی جیدے لوگ قرآن پڑھ دینے بی بیاں قرآن پڑھ دینے بندے قرآن پڑھ دینے بچے قرآن پڑھ دینے گاہنے سننے بیرہ وے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تُو اج توبہ کر لے ضرور دین و لے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین و لے آجا اجی اڑا سب تو پہلے آندیاں ساڑا استقبال جنہ نے کی تا ہے وہ کیوں نہ دی نبید ویل فیر فاؤنڈیشن والے آندا بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ جنہ نے انہا پیار کی تا ہے انہی موبل کی تی ہے اور پھر بچیاں نے پھر جواناں نے پھر بابیاں نے بیر پور تو پورا کافلا ماشاءاللہ تنوہ تو پورا ٹیوٹا اور اردہ گرتوں میں دعا کرنا اللہ سارے آندا آنہ نجات دذریہ بنا ہر بندے پہلے علماء سنڈ قسمیوں نے سارے لوگ مبتا کر دیا سارے لوگ پیار کر دیا ہونتے پتہ نہیں کی ہو گیا کول بھیندے نہیں لوگ مولوی ہیں علماء اکرام نجائدہ ہے سارے آندا محبت سارے آنے پیار کرن میرے دوستو سنو ذرا رب دے قرآن دیاں بڑیاں بہاراں پاک پہمبر نے سلام دے فرمان دیاں بڑیاں بہاراں رب نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمن ارکاؤو وَسْجُدُوا وَابُدُوا رَبَّكُمْ وَفَالُوا الْخَيِّرُ لَا اللَّكُمْ تُفْلِهُونَ اے ایمان والے رکوع کرو سیدے کرو عبادت کرو اپنے رب دی چنگ چنگے کم کریا کرو اے چار کم تُسی کر کے بخا دیو اٹھاں دروازیاں والی جنت دا حق دار اسی پڑا دے آنگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمہ کما دی توفیق دے اور جس پاک پیغمبر اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑے ہیں دیکھو انہوں اللہ نے شان اتنا عطا فرمایا باوجود اتنا شان باوجود اتنا مقام پھر بھی نبی علیہ السلام ساری ساری رہات اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر گزار دیں دے اکیم السلاحات لے دلو کی شم سے علا غسق اللیل وقرآن الفجر انہ قرآن الفجر کانم شہودا ومن اللیل فتح حجد بے ہی نافل تلک اصا ایب آسکا رب کا مقام محمودا ساری ساری رات محمد الرسول اللہ آنکھو ملکے صل اللہ علیہ وآلہ اللہ دی بارگاہ دے اندر گزار دیں دے میرے دوستو اللہ والا بڑی پیاری بات کر دیں کٹن رہتا پاک پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام دیجی ذات پاک دے بارے کیسا جملہ سید الانبیاء حالانکہ معصوم ان الخطا سید الانبیاء ساری کائنات ورد کے با شرم تے باہیا ساری دنیا دے نڑو با وفا میں صدق جاماں احمد مجتبا محمد مستفی قوہ ملکے سلاللہ علیہ وآلہ سلاللہ کٹن رہتا مسلیتے کھلو تیا بیر سج جاور اللہ فرمائے نا جاگتنا عبادت جئی ہو ہوئے پیغمبر مکتدی عمر امامت ہو جائی ہو ہوئے تکبیر شاہن مصطفی مقام مصطفی ملندی مصطفی حضرت مولانا منجورہ مصطفی جائی ہو اللہ فرمائے تکبیر اللہ فرمائے پیغمبر مکتدی ہو امامت ہو جائی ہو ہوئے لکن دشمن بیتاری فان صداقت ہو جائی ہو ہوئے سارے ملکے آکھو سبحان اللہ رانہ شمشادہ مصطفی ساب منادر اسلام حافظہ اللہ ایک دفعہ خطاب کر رہا تھا تو میں نے فرمائے لگے منظور بات سن میں نے کہا جی میری بات نوٹ کر لے میں نے کہا جی آپ فرمائے ہائے ہائے میرے مصطفی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی کریم علیہ السلام کو کاندوں پہ بٹھا کر خارے سور میں لے گئے سبحان اللہ نے کہنا سبحان اللہ کی مسئلہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ پرابلم میں سبحان اللہ کو سبحان اللہ سارے آقا خدا جاندہ کیا انداز سلفی سات نبی علیہ السلام کو کاندوں پہ بٹھا کر ہائے ہائے سیدھی کے اکبر نبی علیہ السلام کو کاندوں پہ بٹھا کر غارے سور میں لے گئے ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں جنت کے لیے ہم حج کرتے ہیں جنت کے لیے عمرہ کرتے ہیں جنت کے لیے روزے رکھتے ہیں جنت کے لیے اعتقاف بیٹھتے ہیں جنت کے لیے جہاد کرتے ہیں جنت کے لیے نماز اور تحجد پڑھتے ہیں جنت کے لیے منظور میری باپ کو نوٹ کر ہائے ہائے سیدھی کے اکبر نے تو جنت کو کاندوں پہ اٹھا رکھا تھا سیدھی کے اکبر نے تو جنت کو کاندوں پہ بڑھا رکھا تھا اور جب میری باری آئی تو مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں نے کہا سلفی ساتھ ایک بات میرے دل میں بھی اللہ نے ڈالی ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہاں ہاں سناؤ میں نے کہا سلفی صاحب جنت بڑی حسین ہے جنت بڑی جمیل ہے اور جنت بڑی جمکدار ہے اور جنت بڑی پرسکون ہے جنت بڑی عالی ہے لیکن اس کا تروازہ کھلانے والا کملی والا جنت سے بھی حسین ہے جنت سے بھی جمیل ہے آنکھو سارے صلی اللہ علیہ والی آپ اللہ نے جنت نارو بھی سوڑا بڑا ہے میں مولوی ہوں ایک مولوی نے فیس بوک کلے پایا ہے نبی اسلام جارہ سر میرا آئی تھے آپ دا پاؤں فیس لیا شیخ عبدال قادر جلانی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے انہ کندہ دیتا تو نبی اسلام اوپر چلے اگر مولوی دی گال سون کے ہور تجب کرو اے مولوی کی کریے میرا خیال وڈی ہی تے کریے انہ کہیں اللہ تھا اس واجتے کہ ہورا نے کلے کھا گئے چھلکے سٹے مولوی انہ کوئی حیقل کرنے لی رہے گئے اللہ سون آؤ انہ مولوی انہ حدایت دے دے اللہ یہ دین کھوڑو بڑھا دے اللہ انہ حدایت عطاف ہر بند اپنے اپنے محق خیار مانگ دے مولوی دین دی خیار مانگ اللہ سون دین ودان کٹان وڑا نہ بنائی خوش نصیب بخت بلند سارے مل کے آمین ایک حاشم فروضابادی نے ایک گالبڑی کی تھی حاشم فروضابادی ہندوستان انہیں گالبڑی کی تھی نتوان سنا نا چاہنا اگر اللہ نے توفیق دیتی میں ضرور سنانا چاہنا ٹھہرے دریہ میں ٹھہرے دریہ میں طوفاں اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگہ میں آج آیا ہوں کوٹلی بارے ہوں تیارنل سنیں دیعو بندی شیعہ سننی بریلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک اللہ کے ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھولا ہوا سبگ یاد دلانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگہ میں آج آیا ایک جملہ اور حضرت مولانا کاری کاری خلیل ورحمان صاحب حفظ اللہ ہوتا ساڑے بارے مولوی گلہ کر دیں موابی ہیں سونے مولوی مرجو بے کو ہاں ہمیں گلہ نہ کر آکر ہوابی مولوی سونے نہیں بیسے نے مولوی جی ایدر دیں انہ حوصلہ بڑا ساڑے چاہوصلہ کو ساڑے مولوی صاحب ساڑے علاقے دیں اندر مولوی صاحب دیں ساڑے دیں انہیت اللہ صاحب نام ڈاس دس کلو گوشت کھا جان دیں دس کلو دھو دھو دھئی کھا جان دیں پھر جو دس کلو گوشت کھا کے رہا تقریر پانچ پانچ ساڑ ساڑ کہیں کر دیں ساڑ اگر میں دس کلو گوشت کھا نہ میں ساری ساری راد بابیاں دے جھوڑے بھی لان نہ بندے کے دن نہ رہ تقویر ویسے ہر بندہ کھا بھی نہیں سکتا ہر بندہ پچھا بھی نہیں سکتا گل قسم کمال بڑی اور کشمیر والے تو آڈا تے اللہ پاک نے ایک مقام بنایا شان بنایا مرتبہ بنایا تو انو اللہ دی سات پاک نے سابر بنایا بہادر بنایا شیر بنایا دلیر بنایا فوج کی ہزاروں پہ بہتر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چیروں پہ تمہارے خوف تاری تھے تم نے دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آجا آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آجا آیا ایک شیر اللہ نے میرے کنو بنوا یا کب وہ تو میں سنا دیا اللہ نے میرے کنو شیر بنوا کل میں تقریر کیتی دو منٹ دوسری مسجد کیتی پندرہ منٹ لاہور کیتی صرف دو سات منٹ اور رائیو تقریر کیتی اکی منٹ اور ایسے طرح گجرہ وانا گوندلالا پائن سات داس جلسی رہی ہو سکے اللہ اجر دیم ایک نے میں مت وات نہیں پائیا پتاو نہ کیا پند تاری سال قرآن سناندھا رہا آج نئی بھی گلہ چل دا تیس گلہ کری تیرا بنون راز کر لگ اور ایک گھندرہ والے بندے دی میں گال لیٹی پسند آئی خدا دی قسم میں آکھ یار تو اڈی میر بانی تیس میرے دعا کی تھی تیو دی آکھ آگ دی تیو آڈی لی تیو مام واسطے تیو مچ سمدرہ ہی دعا کر دی نا سی کیوں نہ کری خدا دی کس کڑے کڑے پیارے بند کڑے کڑے پیار کڑے 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 بند تو اگر گال پیار سنان دا اگر میرے سیر لے جانے آج میں ایک بات یہاں پہ رس کرنا چاہتا ہوں میں بیٹھا جانا وہ جنہ میں پیٹھے ٹھٹی کا لائے بانج پھر بھی گلان چل کسی دلہے کی برات کو ساتھ لے کر دلہ برات لے جائے اور شادی کر کے واپس گھر آ جائے بعد میں پتا چلے کہ دلہ شادی کے قابل نہیں تھا یہ مر جانے باری بات میں انہوں کہو کیڑے دلہ دیا گلان بیا کرنا ظالم چھاڑ دے میں گلان اے اللہ دی مرضی کسی تھنڈا پی لیا تتہ پی لیا تو گلو ہو جان دی تسی یہ دعا کرو قسم میں پڑی جرت اور بہادری سلام کرنا میں پڑی منظور نوں میرا پتر بزرگ اپنے ویہل چاچو اپنے ویہل پائی اپنے ویہل میں چھاڑی سال ہو گئے اللہ دے دین دی نوکری جا پتر ہو سکتا میرے کل این اکول ہوں نہ آیا جائے این اکول تم آیا کر این احترام کرنی خدمت کرنی دعا کرو بچے رو عالم باعمل ولی اللہ بنائے خوددار بنائے ختم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی چوکڑ چوکی دار بنائے اور اللہ پاک دین دا پیر دار ایک شیر اللہ نے میرے کل بنو پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے بولو بڑھ صاحب نے بڑا فرمانے لے دو بر گل سن مالی پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے جنت کا شہلادہ اور جہنم سے عطیق ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے دین کی رون کی سلام کی بہار ہے تیسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے دور آدھ آماد اور دلیروں کا سردار ہے دلوں کا سکون دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے یہی تو پیار خلفائے راشدین ہے ان کی عظمت تم کو میں سنانے آ جا آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آ جا آیا ہوں دو دو شیر میں رکڑو اللہ نے ہور بنوائے یہ کب ہوتے ہو بھی سنانے غابات سنوالی غور کرنا ذرا تو جو فرمانا ذرا اللہ کی رسی اللہ کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی شریعت محمدی کی حد بندی توڑ دی عمل کے باغ تمہارے سب سوک گئے علم کے خزانے سے رشتے سب ٹوٹ گئے اب بھی ہے وقت واپس پلٹ ہو تم سجدوں میں رو رو کے رب کو مناؤ تم روٹے ہوئے رب کو منانے آج آجا آجا پار پارک آباد اور مسجدیں برباد ہیں پارک آباد اور مسجدیں برباد ہیں اسی لیے سارے شعبے ہی خراب ہیں وقت ضائع کرتے نہیں پڑتے نماز ہیں اسی لیے بنمازی سارے لا علاج ہیں اللہ کے قرآن سے علاج کرو تم حدیث مصطفیٰ پہ عمل کماؤ تم یہی پیغام تم تک پنچانے آجا آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آجا آیا میرے دوستو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت پاک سورت پاک آلہ نرالہ اللہ پاک نے کوئی وقت اور ٹیم دیتا میں ضرور پاڑی خدمت دوبارہ آذر ہوں جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا فی دنیا والآخر الحمدللہ رب العالمین وعلا قبط المتقین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک على عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم عید الاسلام والمسلمین عرشت صاحب اہلیہ بیمار اللہ انہوں شفا اطاف اور کمر صاحب والدہ محترمن واللہ صحت کامل آجل اطاف محمد محمد ازاز صاحب انہوں اللہ شفا اطاف اطاف اچھا صدام صاحب کنے آپ بالانی دعا کر اللہ سونے یا میرے رحیم یا میرے رحمان اے بیچا اے ساڑھا پائی صدام تُو اے ساڑھا داتا تُو اے ساڑھا مالک اور سانو تیری عزت دی قسم تُو ہی اولاد دین وڑا اور کنی دین وڑا اور تیرے کھوڑوں ہی ایسا اولاد لیڑی تُو ہی دین ایسا اپنے بندے نو تیام ہی دے دے تو پتر بھی دے اللہ بے اولاد انسال اولاد تافہ اللہ ہم آئیزانا فی دنیا والآخر وَلَا تُزِلَّ لَنَا فی دنیا والآخر انتا وَلِيُّنَا فی دنیا والآخر تَوَفَّنَا مُسْلِمِينا وَالْحِقْنَا بِالسَّالِحِينَ رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنیا حَسَنَةً وَفِي الْآخرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا عَذَابَ النَّار رَبَّنَا اِنَّنَا آَمَنَّا فَاهْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكِنَا عذابَ النَّار وَكِنَا عذابَ الْقَبْرِ وَكِنَا عذابَ الْحَشْرِ وَكِنَا عذابَ المیزان رَبَّنَا تَكَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِي��� bek grasses وَتُبَ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّاب الرَّحِيم خانبیتی ہی وازواجی ہی وزر ریاتی ہی اجمائین برحمت کا یا ارحمت